ہائے میرے پیار ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو آج کا میرا بلوگ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مورننگ کا میں نے شور نہیں کیا ہے تو یہ میرا لنچ ٹائمنگ سے پہلے کا ہے جب میں کھانا بنانے جا رہی تھی اس سے پہلے میں نے کپڑے دھوئے تھی ایک دن پہلے تو آدھے کپڑے تو میں نے سکھا کر رکھ دیئے تھے اور آدھے باقی کے رہ جاتے ہیں تو ساری کھٹے ایک ساتھ نہیں پھیلتے اگر ہم کپڑے زیادہ دھو لیتے ہیں اور باقی میں انہیں سوچے چلو کھانا بنانے سے پھیلے گئے سوک چکے ہیں تو ان سب کو کھٹا کر کر اندر لے کر آتی ہوں تو کپڑے میں یہاں کر لے کر آ گئی تھی تو اب میں آئی ہوں کچن میں اب کچن میں آنے کے بعد میں یہاں پر کر رہی ہوں لنچ کی تیاری تو آج لنچ میں کیا بننے والا ہے آج میں لنچ میں بناؤں گی تاہری اور تاہری بناوں گی آج میں لنچ میں تو اس کی ہی تیاری میں یہاں پر کر رہی ہوں اب میں نے جیسے کی گینج جلا دیا ہے اور اب میں نے اونین وغیرہ کٹ کرنی ہے زیادہ کچھ بھی میں نے اس میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ اولڈری میں جو میرے پاس چکن کی سبجی ایک دن پہلے کی بنی پڑی ہوئی تھی تو جیسے چکن بنا لیتی ہوں تو زیادہ یوز نہیں ہوتا بس جاتا ہے تو پھر میں اس کے تاہری بنا لیتی ہوں یعنی کہ میں اس کو رائس میں ڈال لیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے رائس کا اور سبجی ویسٹ بھی نہیں جاتی ہے تو کھانے میں رائس اچھے لگتے ہیں تو میں نے سوچا چلی ہے ابھی اس کے لنچ کا ہی بلوگ شوٹ کر لیتے ہیں تو آج مورننگ کا بلوگ شوٹ نہیں ہو پایا تو دھیرے دھیرے میں اپنے مورننگ روٹین سے لے کر ہیوننگ کی نائٹ روٹین تک میں آپ کے ساتھ میں شیئر کیا کروں گی جب پورا ہی بلوگ میں شوٹ کروں گی ابھی میں تھوڑا تھوڑا بلوگ شوٹ کرتی ہوں بہت زیادہ میری ویڈیوز نہیں بن پاتی ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں تھوڑا کنزا بھی جب اس کی طبیر ٹھیک نہیں ہوتی تو تھوڑا تنگ کرتی ہے بھی اس کو فیور چل رہا ہے اس وجہ سے وہ مجھے پریشان کرتی رہتی ہے جب تھوڑا وقت ملتا ہے تو میں شوٹ کر لیتی ہوں میں یہاں پر کاٹ رہی ہوں آلو تو زیادہ تو میں نے اس میں کچھ ڈالنا نہیں ہے کیونکہ اولریڈی سبجی ڈال کر میں نے اس کو بنانا ہے تو اس میں تو اولریڈی چکن میں تو سبھی کچھ ڈالا ہوا ہوتا ہے بس میں نے یہاں پر آلو کٹ لینے ہیں اور آلو کے ساتھ میں میں یہاں پر تھوڑا پہلے تیل ایڈ کر دوں گی جیسے ہی تیل گرم ہوگا اس میں ایک اونین چھوٹا میں نے اونین کٹا ہوا ہے اس کو تھوڑا براؤن کروں گی جب اونین براؤن ہو جائے گا تو اس میں تھوڑے ٹاماٹر اور ہری مرچی ڈال کر اچھے سے بھون دوں گی اس کے اندر ہی آلو ڈال کر بھون دوں گی تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اسی میں چکن کی سبجی ایڈ کرنے کے بعد لیمن مگر ایڈ کر کے پھر اس میں رائس ایڈ کر دوں گی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سبجی ڈالنے سے چکن کی بہت تیسٹی چاول بن جاتے ہیں جیسے ہم چکن کی تہاری بناتے ہیں تو بلکل ایس آتو نہیں ہوتا لیکن ٹیسٹ اچھا جاتا ہے جیسے آپ گی داوٹ چکن کی بناتے ہیں تو اس میں اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے تو یہاں پر میں نے اسی طرح سے بنائی ہے تہاری اور باقی براؤن وغیرہ تو میں صاف کر چکی تھی اب تھوڑے سے براؤن اس کے بعد میں جو ہی کھٹا ہوں گی وہ بھی میں ساتھ کے ساتھ یہاں پر بوش کر دوں گی تو ساتھ کے ساتھ ہی میں تھوڑا شوڑ بھی کرتی رہتی اور کام بھی ہوتا رہتا ہے یہاں پر میں کروں گی ٹاماٹر کو کٹ اور اب میں نے سوچا ہوا ہے میں نے دال بھی گو کر رکھ دی ہے ایوننگ میں میں نے دال بنانی ہے تو تھوڑا سا پہلے ہی سوچ لیتی ہوں جیسے میں نے اب بنانا ہے اب میں نے رائس بنائے ہیں تو رائس تو صرف لنچ میں ہی ہو جائیں گے تو دینر کی تیاری میں نے ساتھ میں ہی کر لی ہے اب ہم بنائیں گے دینر میں دال اور ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے تو میں اکیلی ہوں تو تھوڑا کام سے جیسے فارغ ہوتی ہوں تو پھر تھوڑا بور ہونے لگتی ہوں کیونکہ کنزا اور میں ہی ہوتے ہیں پری سکول چل جاتی ہے لیکن اب ان دنوں میں پری کی چھوٹیاں چل رہی ہیں اب پری کی چھوٹیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو پری بھی گھر پر ہی ہمارے ساتھ میں رہتی ہیں جب پری سکول چل جاتی ہے تب کنزاور میں بہر ہوتے رہتے ہیں کیونکہ بھا بھی تو یہاں پر نہیں ہے وہ تو میریج میں گئے ہوئے ہیں تو جیسے ہوں آئیں گے پھر رونا کے لگیں گے اور پھر آپ کو بہت زیادہ ووئس بھی آئے گی میری ویڈیوز میں کیونکہ شور رہتا ہے گھر میں تو پھر ووئس بھی ایڈ ہو جاتی ہے اتنی کوشش کرتی ہوں تو جیسے کوئی ووئس نہ میری ویڈیوز میں ایڈ ہو تو پھر کامور ساتھ دیکھتا ہے گئے بار نہیں ہوتا ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ میں صرف ایک ہی مورننگ روٹین ویڈیو شیئر کیا ہے اس میں بھی میری نائٹ تک کی روٹین نہیں ہے تو اب میں انشاءاللہ کوشش کروں کہ مورننگ سے نائٹ تک کی روٹین میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کیونکہ آپ نے میرے مورننگ روٹین ویڈیوز کو کافی پسند کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے فل ڈے روٹین کو شوٹ کرنا چاہیے اور میری باقی ویڈیوز بھی ووچ ضرور کیا کریں کیونکہ میری ہر ویڈیوز آپ کے لئے کوئی نہ کوئی نولیج بر لے کر میں نولیج لے کر ہی بناتی ہوں جو میرا خود کا ایکسپریئنس ہے اس کو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں میری انفرٹیلیٹی کی جو جننی ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہے اور میں نے جو ٹریٹمنٹ لیا تھا اس سے مجھے جو فائدہ ہوا تھا ساری ہی چیزیں میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہتی ہوں تو آپ ووچ ضرور کر لیا کریں اور ویڈیوز کو آپ لائک نہیں کرتے تو جلدی سے لائک ضرور کر دیا کریں کیونکہ اسی ہی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہتی ہوں تو یہاں پر آ چکی تھی پری کچن میں اور جب پری کچن میں آ جاتی ہے تو بہت ہی شرارتیں کرتی ہے کہتی ممہ یہ کر دوں ممہ وہ کر دوں اور کام کوئی نہیں کرتی ہے کام اور بگاڑ کے چلی جاتی ہے رائس کو جیسے میں نے یہاں پر بننے رکھ دیا ہے تو میں ساتھ کے ساتھ کیچن بھی سمیٹ لیتی ہوں جو ادھر ادھر تھوڑا سامان رکھا ہوا ہے انہیں کھٹا کر کے میں یہاں پر اور سفائی بھی ساتھ کے ساتھ لگا دیتی ہوں تاکہ جلدی سے میرا کام نہیں پڑ جائے اور جو بڑھتا نہیں کھٹا ہوئے تو وہ بھی میں نے ساتھ کے ساتھ یہاں پر دھو دینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے میں بلکل ٹینشن پھری رہتی ہوں مجھے ٹینشن نہیں رہتی کہ میرے بڑھتن پڑے ہوئے ہیں یہ میرے کچن کی سفائی بھی دھوری ہے تو میں کچن کا کام کر کے رہی باہر کمپلیٹ نکلتی ہوں تاکہ میں اس سے ٹینشن پھری رہی ہوں کہ میرا کوئی گور کام بھی پڑا ہوا ہے جب باہر رہتی ہوں تو صرف باہر کی چیزوں پر ہی بھی زیادہ فوکس رکھتی ہوں کچن میں آتی ہوں تو کچن کا کام کمپلیٹ کر کے تب ہی باہر جاتی ہوں اور کئی بار میرا کنزار ہونے لگتی ہے تو بیچ میں ہی کئی کام رہ جاتے ہیں سارے کمپلیٹ نہیں ہوتے جیسے کہ میں نے فڑا فڑ سے کھانا بنایا اور بڑھتنے ایسی رہ جاتے ہیں یا کوئی ساف سفائی ہاں کی کچن کی ایسی رہ جاتی ہے تو بس مجھے پھر اس کی ٹینشن لگی رہتی کیونکہ پھر جلدی سے کنزار پیچھا بھی نہیں چھوڑتی اور کوئی نہ کوئی اور کام باہر کا بھی رہتا ہے کہ چلو یہ کر لو وہ کر لو اسی وجہ سے بس اب کھانا بننے میں نے رکھ دیا ہے تو کھانا میں نے بننے رکھ دیا ہے ہمیں دیکھتی ہوں کنزار بہت رو رہی ہے تو کنزار کو سمالتی ہوں تھوڑی ہے اتنے رائس بند کر ریڈی ہو جائے چکا ہے ریڈی کیا بنایا ہے میں نے لنچ میں چلی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے بنائی ہے تاہری چونکہ آج ہم لنچ میں کھانے والے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بنی ہے چلی جلدی سے سرف کر لیتے ہیں لنچہ پھر پری نے بنایا ہے یہ سیلڈ اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے چلکوں سے اور یہاں پر دیکھیں یہ پری کا بنایا ہوا ڈیکوریٹ کیا ہوا سیلڈ ہے تو یہاں پر میں نے بنائی تھی دینر میں دال اور دال بن چکی ہے روٹی بنایا تھی اور دال یہ دینر کا ہے میں نے تھوڑا سا ویڈیوز لے لیا تھا تو یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں تو میں نے یہاں پر یہ کیا چیز میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ ہے شوگر تو یہ شوگر میں نے مگائی تھی جیومات سے تو ہوا کیا ہے شوگر جب میں نے جیومات پر دیکھ کر میں نے اورڈر کی تو اس میں آ رہا تھا 1.5 کیجی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ 5 کیجی شوگر ہے اور اس کا ایمات پر جو تھا وہ تھوڑا ڈاؤن تھا کیونکہ مہنگے والی شوگر ہوتی ہے اور میں نے سوچا یہ 1.70 میں 5 کیجی شوگر دے رہے ہیں اور یہ اچھی والی شوگر ہے اس پر لیسز چل رہا ہے ڈسکاونٹ ہے شاید اس لئے میں نے اسے آرڈر کر دیا اور جب یہ آئی تو یہ پوری 1 کیجی بھی نہیں ہے اور مجھے دیکھ کر اتنی حیرانی ہوئی کہ یہ صرف اتنا سا پیکٹ آیا ہے تو کبھی کبھی اسی مشٹیک بھی ہو جاتی ہے اور مجھے دیکھ کر اتنی حیرانی ہوئی مجھے ہسی بھی آ رہی تھی کہ یہ کتنی سی شوگر ہے اور میں اسے 5 کیجی سمجھ کر آرڈر کیا تھا تو میں نے اس کو ریٹن کر دیا ہے بھٹ یہ بھی گئی نہیں ہے ہے میرے پاس ہی تو چلی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ